ملتان دوسرے اور کراچی تیسرے نمبر پر پہنچ گیا لاہور میں ائر کوالٹی انڈیکس پانسو اکتیس پوائنٹس تک جا پہنچا ملتان میں دو سو چھبیس اور کراچی میں دو سو چودہ ایک یو آئے ریکارڈ بھارتی شہر نیو دیلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر ائر کوالٹی انڈیکس تین سو بہتر ریکارڈ کیا گیا تحریک انصاف کا احتجاج کیسے روکا جائے وفاق حکومت نے پلان بنا لیا انٹرنیٹ اور موبائل فان سروس جزوی معاتل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ذرائع کا مطابق پی ٹی اے بائیس نیویمبر سے موبائل انٹرنیٹ سروس پر فائر وال ایکٹیب کر دے گی دوسری طرف پولیس کی معاملت کے لیے اسلامباد میں رینجرز اور ایف سی تاہینار شہر کے مختلف علاقوں میں کنٹینرز پہنچا دیا گئے اسلامباد پولیس نے پنجاب وارسن پولیس سے بھی مدد مانگ لی بکتر بند گاڑیاں ووٹر کینن قیدی وینز اور دیگر سامان کی درخواست کر دی گئے پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کے لیے تاجیر متحرک ہو گئے عدالت سے رجوع کر لیا اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائے کی کہا پی ٹی آئی کا احتجاج بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے پورام کاروبار کرنا اور دیگر فرائز کی ادائیگی ہر شہری کا بنیادی حق ہے انتظامیہ کو ہدایت کی جائے بانی پی ٹی آئی اور کارپنان کو اس غیر قانونی احتجاج سے روکا جائے درخواست میں وزارت داکلہ چیف کمیشنر آئی جی اسلامباد اور بیریسٹر گوہر کو فریق بنایا گیا ہے تحریک انصاف کی چوبیس نمیبر کے احتجاج کے لیے تیاریاں جاری وسیر اعلیٰ کے پی علیہ مین گلڈا پر کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا اور مطالبات منواہ کرنی دم لیں گے بانی چیئرمن کو مایوس نہیں کریں گے مذاکرات ان کی رہائی سے شروع ہوں گے مشیر اطلاعات بیریسٹر سیف پولے کے حکمتی رکاوٹوں کے باوجود اسلامباد پہنچ کر مطالبات منواہیں گے جالی حکمت کی ٹانگیں کانت رہیں گے تحریک انصاف پورام مذاکرات پر یقین نہیں رکھتی پورام برہنے کی زمانت کون دے گا وفاقی وزیر اطلاعات اتاعتارت کہتے ہیں نوہ مئی کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے تک بہتری نہیں آسکتی نوہ مئی کے آٹھ مقدمات میں بانی کی زمانت نہیں ہوئی توشہ خانہ کیس آگے بڑھے کا مواد اور شواہید موجود ہیں مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کے احتجاج کے وقت کو نامناسب قرار دے دیا کہتے ہیں کہ چوبیس نمیمر کو احتجاج کی کال کا وقت مناسب نہیں احتجاج کرنا تحریک انصاف کا حق ہے مسلسل کالز کی وجہ سے احتجاج کی اہمیت نہیں رہتی سیاست سمیت کوئی چیز ملک سے مقدم نہیں آرمی چیف جینرل آسم منیر کا کراچی میں بزنس کمیونٹی سے خطاب کہتے ہیں ایک سال پہلے چھائے مایوسی کے بادل چھڑ گئے مایوسی پھیلانے اور ڈیفار کی باتیں کرنے والے آج کدھر ہیں کیا مایوسی پھیلانے والوں کو جواب دے نہیں ٹھہرانا چاہیے یاد رکھیں پاکستان کی سوا ہماری کوئی شناک نہیں دہشتگردی کی پشپناہی غیر قانونی کاروبار والے کرتے ہیں ملکی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت ویاست کی ذمہ داری ہے جتنی بھی مشکلات ہوں سب مل کر کھڑے ہوں تو کوئی کچھ نہیں بگار سکتا بانی پیچھائے ایک کیس میں رہا تو دوسرے میں گرفتہ توشخ خانہ ٹو کیس میں رہائی ملی جلاو گھراو کے مقدم میں گرفتہ کر لیا گیا آج بانی پیچھائے کو جسمانی رمنٹ لیے عدالت پیش کیا جائے گا بانی کے خلاف دہشتگردی سمیت دیگر دفاعات کے دہت مقدمات درشیں ہنگام آرائی جلاو گھراو اور کاری سکتار میں مداخمت کا بھی انتظام انصداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد میں علی امین گرنڈا پور کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع ادم حاضری پر فیصل جاوید، راجہ قرم اور واسق قیوم کے زمانتی مچل کے منصور ملزمان کے قلاب تھانا آئی نائن میں مقدمہ درش ہے اگر سیاسی طور پر جو اعتراضات ہیں، کمیونٹیز ہیں خاص طور پر لور اپریرین علاقے سے سندھ سے بلوچستان کے ان کے جو اعتراضات ہیں ان کو اڈریس نہیں کیا جاتا تو اس قدم سے ہم پورا منصوبہ کو متنازع بنائیں گے دریائے سن پر شاہ کنالز بنانے کا منصوبہ پیپلز پارٹی اور وفا کے حکومت میں تناؤن شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو ویڈیو بیان میں کہتے ہیں کہ متنازع منصوبوں کو شروع کرنے کے بجائے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد ملے اپنی رائے کے زبردستی نفاظ سے منفی اثر پڑے کا اگر سندھ اور بلوچستان کے اعتراضات نہیں سنے گئے تو اس پورے منصوبے کو متنازع بنائیں گے کوشش ہے کہ وفا کو سمجھائیں کہ ایسے منصوبے نہ بنائیں جو کاراباک رہم کی طرح متنازع وزیر داخلہ موسی نکوی سے برطانی نائف وزیر خارجہ برائے پاکستان اور افغانستان کی ملاقات باہمی دلچسلی کی امور اور پاک برطانیہ تعلقات پر تبادے خیال ہوا دونوں رانوماوں کا پاک برطانیہ تعلقات کو مزید مستحقم بنانے کے عظم کا عیادہ وزیر داخلہ موسی نکوی نے کہا پاکستان میں اقلیتوں کو تمام تر حقوق حاصل ہیں اقلیتی برادری کا تحفظ ہماری اولین ترجیح حمزہ شہباز کو وزیراعلا پنجاب کے حدثے ہٹانے کا کیس سپریم کورٹ کے آئینی بنچ نے حمزہ شہباز کے نظرستانی پر وزیراعلا پرویز الہی کو نوٹس جاری کر دیا ایڈیشنل ٹانی جنرل اور دیگر فریقین کو بھی نوٹس جاری جسٹس امین و دین خان کی صرف راہی میں آئینی بنچ نظرستانی درخواست پر سمات کی وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت اہم اجلاس سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے متعلق امور کا جائزہ لیا اجلاس میں جنوبی پنجاب کے تین ازدہ میں جاری سکول میل پروگرام ریپورٹ پیش وزیراعلا مریم نواز کہتی ہے سرکاری سکولز میں یونی فارم کی پابندی یقینی بنائی جائے سرکاری سکولز کا میار اچھے پرائیویٹ سکولزوں سے بہتر کرنا ہمارا آزم ہے بین الاقامی دفاع نمائش آئیڈیاز دیسرے روز بھی جائے لڑا کا تیار کی ٹینگ، جنید مشین گنز، سمارٹر گولوں کی بھرپور نمائش جدید ٹریننگ کے لیے جدید لیزر ہتھیار متعارف کرا دیا گئے ٹیکس الہ میں دیار کردہ تھرڈ جنریشن ٹیکنالوجی سے لیز، ٹیک، ہیدر شرکہ کے طبال جو کمت کرشا تھا قومی کرکٹ ٹین، وانڈے اور ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلنے زباہ وے پہنچ گئے قومی کھلاڑی آج آرام اور کل سے پریکٹس کریں گے دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا وانڈے ماچ چوبیس نوے مرکو کھینا چاہے گا اور پاکستان اور ٹی ٹوئنٹی بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کا میلہ کل سے سجے گا شری لنکا، افکانستان اور جنوبی افریقہ سمیت متعدد ٹیمیں پاکستان پہنچ گئیں رنگا رنگی فتاہی تقریب کل لاہور میں ہوگی میگا ایونٹ کے میچز لاہور اور ملتان میں کھیلے جائیں گے بھارتی بلائنڈ ٹیم نے حکومتی اجازت نہ ملنے پر پاکستان آنے سے معذرت کر لی باگوں کے شہر میں آلودگی کا راج برقرار آلودہ ترین شہروں میں آج بھی سر فیرس ملتان دوسرے اور کراچی تیسرے نمبر پر پہنچ گیا لاہور میں ائر کوالٹی انڈیکس پانسو اکتیس پوائنٹس تک جا پہنچا ملتان میں دو سو چھبیس اور کراچی میں دو سو چودہ ایک یو آئے ریکارڈ بھارتی شہر نیو دیلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر ائر کوالٹی انڈیکس 372 ریکارڈ کیا گیا